بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 جب اپنے چانے والے عقیدت مندوں سے ملا کرتے تھے تو خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور ساتھ فرماتے اسلام علیکم یعنی اگر ایک ہزار بندے اور خواتین مرد اور خواتین مل رہے ہیں اور مقام بھی بڑیلا شریف ہے وہاں پر ایک دروازے سے سب گزرتے رہتے سکار پاک درمیان میں تشریف فرما ہوتے خواتین کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے اسلام علیکم اسلام علیکم اور مردوں سے ہاتھ ملاتے اسلام علیکم اب آپ دیکھیں اس کے پیچھے کیا راست چھپا ہے سلامتی اگر اس دعا کے اندر ہی آپ کا سارا کام ہو جائے سننے اور سنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اے جانی بولن دی اور کیجئے نظارہ دور دور سے بس یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہیں کیجئے نظارہ دور دور سے کامران اسغر شیخ صاحب تینکیو ویری مچ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہمارے پیر صاحب نے بس جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور جس کو اپنا بنا لیا اس کے وارے کے نیارے اللہ اکبر اللہ اکبر صدرہ بیٹا جتنے بھی صدرہ نام کی لڑکیاں ہمارے ساتھ اٹیچیں ان کو بے فکر ہونا چاہیے کہ چونکہ جب ہم درود تاشریف پڑھتے ہیں تو اس میں صدرت المنتحہ کا لفظ آتا ہے اور آپ کو انتہا تک پہنچا کر ہی دم لیں گے بس صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ دو بڑے کام ہیں ظاہر اتار چڑھاؤ تو آئے گا آپ نے زندگی دیکھی ہے دنیا کو دیکھا ہے دنیا کے ایک ایک شخص سے ملے ہوں گے جس سے ملے ہوں گے آپ کا بہترین تجربہ ہوگا اب جو ہمارا ٹائم ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم صدرت المنتحہ پہ پہنچتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ منتحہ کا مقام ملنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لئے بے فکر ہو جائیں بس بیٹھ جائیں اور صبر کر لیں اور شکر کر لیں صبر اس لئے کیا جاتا ہے کہ ویٹ کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کم محبت ملے گی اور وہ بھی ہم جس محبت کی بات کرتے ہیں وہ پیوری فائیڈ ہوتی ہے کلاسی فائیڈ ہوتی ہے اللہ اکبر انسانوں سے اگر محبت کرنا ہے تو ایک نیت بنا لیجئے بس کہ ہم یہ محبت اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ محبت جو ہے وہ بھی ہم اللہ تعالی کی محبت میں کرتے ہیں اب مخلوق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انسانی شکل میں ہی ہوگی بڑی بڑی آمارات ہیں گاڑیاں ہیں کاریں ہیں ان کو چمکانا یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے چونکہ سب ادھر سے ہی آتی ہے بناتے انسان ہیں لیکن انسانوں کے ذہنوں میں یہ ساری نئی ایڈیالوجی جو ہے یہ بھی تو رب کا فضل ہے کرم ہے کہ آپ کو اتنی کمفرٹیبل گاڑیاں ملتی ہیں اتنی اچھے اچھے گھر سندر سندر سے ملتے اتنا اچھا پریوار مل جاتا پھر پیارے پیارے سے بچے ہوتے معصوم بچوں کے لیے جو بہت ضروری بات بتانا چاہتا تھا کہ دنیا میں ایسے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم ڈیسیبل کہتے ہیں ریٹارٹڈ ہوتے ہیں مینٹلی ریٹارٹڈ اور فیزیکلی بھی بہت سی پرابلمز آتی ہیں کوئی لنگڑے ہیں کوئی لولے ہیں اور یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ناف کے ساتھ ہی بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے نو میں انہیں آٹھ میں انہیں ساتھ میں انہیں تو ساری جو فیڈنگ ہے یعنی اس کی جو آنکھیں بن رہی ہیں اس کے جو دانت بن رہی ہیں اس کی ناک بن رہی ہے اس کی شکل و صورت بن رہی ہے یہ ناف کے ذریعے سے ساری فیڈنگ ہوتی ہے اور اسی لیے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف کو کٹا جاتا ہے اور پھر اس ناف کو خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ ہیل اپ ہو جائے اس کے بعد بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یہ سارے معاملے یہ کہلیں اگر ماں سٹرونگ ہے تو بچے پھر کبھی بھی ڈسیبل پیدا نہیں ہوں گے ریٹارٹڈ نہیں ہوں گے اب چونکہ وہ جو کہلیں ٹائم آف دا ڈیلیوری ہے یہ آفٹر پرگننسی نہ ماں خیال رکھتی ہیں اپنا نہ شہر خیال رکھتا ہے کہ بھئی اس کی فیڈنگ پراپر ہونے چاہیے اس کو میڈلی کوئی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے وہ ریلیکس ہونا چاہیے اس کو محول اچھا ملنا چاہیے اس کے وہ بچے دکھانے جائیں جو دنیا کے اندر خوبصورت ہوں رادہ دین کہ اور کو ٹیز کیا جائے تو پھر یہ جو دنیا میں افرا تفریح ہے خاص طور پر ڈسیبلیٹی کے معاملے میں یا ریٹارٹڈ کے معاملے میں کہ ذہنی طور پر کمزور ہیں یعنی ماں نے اس ٹائم پر پراپر فیڈنگ لی نہیں ہے خود نہیں لی تو وہ بچوں کو کیا فیڈ کریں گے نظام بے شمار اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو چوائسیس دیں کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کس ٹائم پر کیا ایکشن لینا چاہیے اب ماں جو سٹرانگ ہو سکتی ہیں اس میں ایک حلدی بھی بہت ضروری ہے کہ چونکہ ماں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو بچے کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی بے شمار مسائل ہیں دنیا کے اندر بچوں کے حوالے سے جن کے بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہیں جنہوں نے شادی کی وہ بھی پچھتا رہے ہیں اور جنہوں نے شادی نہیں کی وہ بھی پچھتا رہے ہیں اب ایک لوجیکل پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے میاں بیوی اور بچوں کے درمیان اس کا مطلب ہے دے آر انڈر دی ڈائریکٹ اٹیک آف شیعتین اب شیعتین کے جو پارٹنرز ہیں وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں انسان بھی ہو سکتے ہیں اب اگر آپ کے درمیان محبت ہے بھائی چارہ ہے اخلاق ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ شیعتین کی شر شرارت سے محفوظ ہیں اسی لئے آپ سے گزارج کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسرت سے پڑھتے رہیں گے دروشی پڑھتے رہیں گے اور سورہ یاسین شریف اور دروتہ شریف پڑھتے ہیں تو آپ سے شیعتین خود بخود شیعتین بیماریاں لائیں بنائیں خود بخود دور ہوتی رہیں گی اور یہ بات ہمیں صدرہ نے بینگلہ دیش سے کنفرم بھی کیا ہے کہ آپ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے گھر والے بیس اور سہلیاں بھی دروش شریف کی طرف آ جائیں تو آپ سب کو اجازت ہے کہ گاڑی کو بھریں آپ سمجھتے ہو کہ ہم ایک ڈرائیور ہیں ہم نے گاڑی چلانی ہے اور یہ بالکل ٹائم والی گاڑی ہے اس نے چلے ہی جانا ہے چاہیے خالی ہو یہ بھری ہو چونکہ بھرنا اور خالی رہنا ہم آوازیں تو نہیں لگائیں گے کہ آؤ ہماری گاڑی میں بیٹھ جو ہم آپ کو سونے کا پلنگ دیں گے لیکن سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے کسی ایک کو سمجھ آ جائے جیسے ہمیں حکیم عبد المجید خوکر صاحب ملے ہمیں سکون آیا ہمیں امن آیا ہمیں چین آیا ہمیں دنیا جان کی نمتیں ملنی شروع ہو گئیں تو ہم نے سب کو ادھر ہی لگانے کی کوشش کی کہ یہ وحدہو لا شریع کی ہاں بیٹھے ہیں لینے جو لینے آپ نے وحدت کا سمندر بحر القاہل کنارہ ہی کوئی نہیں کسی تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ حمد کرنی پڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بھی محبت کر رہے ہیں یعنی لڑکے اور لڑکیاں ان کو چنتہ نہیں کرنی فکر نہیں کرنی ہم وہی شادی کرائیں گے جہاں آپ چاہتے ہو کوئی فکر کی ضرورت نہیں اور یہ ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری کسی بھی بات کو کبھی بھی رد نہیں کیا جو بھی مانگا جو بھی چاہا مالک کائنات نے عطا فرمایا تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں بینگلور فیملی ہے اس کا بھی ہم مشکور ہیں اور وہ کھانا جو ہے وہ بھی بڑا یاد آتا ہے کہ انہوں نے اچھے ڈبے پیک کر کے اور اب ہماری ایک گزارش اور بھی ہے اپنے چانے والوں سے پہلا اتوار فرسٹ سنڈے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو بھی حمت ہو طاقت ہو جو مل جائے پکا لیں اور کچھ نہ ہو تو چاہے تو پھلا سکتے ہو اگر چاہے بھی مہنگی پڑتی ہے تو کاوائی سہی پتی تو لگے گی تو اصل تو آپ نے کہیں سے کام شروع کرنا ہے اپنے گھر سے اب سمجھنا ہے سمجھنا ہے آپ نے بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاری فاروق صاحب کی ڈیوٹی ہم نے لگائی کہ وہ دھان گلی دریا اور پہاڑوں کے درمیان میں بیٹھ کر ہماری تلاوت کریں اب ظاہر ہے جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں وہ ہماری تلاوت نہیں کر سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کام کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری تلاوت کو یوٹیوب سے یا فیس بک سے ڈاؤنلوڈ کر لیں میموری کارڈ میں ڈال لیں اور موبائل کے ذریعے سے آپ آن کر لیں بیٹھ جائیں خود بھی سنیں اور جو بھی مخلوق خدا غیبی ہوگی اور آپ دوستوں کو دعوت دیں گے رشتداروں کو بلائیں گے وہ بھی سن لیں گے تو کام کرنے کے لیے ایکچولی دل چاہیے پھر ارادے جوان ہونے چاہیے مطلب اب حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن حافظ ماروک صاحب سے گزارش یہ ہے کہ جو ان سے پہلے بھی ارز کر چکے کہ وہ ایک تو دریا میں جو مچھلیاں ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی خوراک لے کر جائیں جو وہاں جنات رہتے ہیں یعنی جہاں پر جنات ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے فیل ہوگا کہ یہاں جنات ہیں چونکہ وہ نظر تو آتے نہیں ہیں ان کا جو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ سامتنگ رونگ ہیپننگ ویڈ یو کہیں سر میں درد کہیں بازو میں کہیں پیٹ میں کہیں کچھ کہیں کچھ تو آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جنات موجود ہیں یعنی آپ کی فیلنگ سے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہاں جنات موجود ہیں اور ان کو اپنا دوست بنانے کے لیے ان کے لیے جتنی بھی تفعی کو ایک پاؤ آدھا کلو کلو مٹھائی کا ڈبا لے جا کر رکھ دیجئے اور ان سے کہہ بھی دیجئے بات ہی کرنی ہے آپ نے تو ہوا میں بات کرنی ہے وہ سنتے ہیں ساری باتیں آپ ان کو اپنا دوست بنائیں ان سے کہیں کہ ہم آپ کے لیے مٹھائی لائیں تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں اور جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی شیرنی ہونی چاہیے چاہے وہ چینی ہو چاہے حلوہ ہو مٹھائی کچھ نہ کچھ ایسی جو چیز وہاں بکھیری جا سکے اللہ اکبر اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فاروق صاحب نے کرنا ہے کہ اپنے کیمرے کو آن رکھنا ہے اگر لائیو پروگرام چلا سکتے ہیں چاہے فیس بک سے یوٹیوب سے اور اگر نہیں تو وہ چونکہ سم ٹائمز پہاڑوں میں اور دلیاؤں میں سگنلز نہیں ملتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ریکارڈنگ کرنی ہے وہ اپنے موبائل سے کر لیں اور جب سگنل مل جائیں تو آپ کیا کریں گے اس کو اپلوڈ کیجئے اسی طرح جو دوسری ڈیوٹی ہے وہ ہے حافظ زہیر عباس صاحب کی وہ چکری گاؤں میں ہوتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہی محفل اپنے گھر میں سجائیں اگر وہ یہ کام ریکارڈ کر لیں اور ویڈیو بنا لیں یا آڈیو بنا لیں کسی بھی طرح تاکہ ہمیں ایک پروف رہے لیکن انہوں نے کوئی کام کیا ہے ہم چکر میں آنا نہیں چاہتے چونکہ اب سارا کام روحانی طور پر نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح جو نوید صاحبیں ٹیکسلا کے چیئرمین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ فرسٹ سنڈے کو یعنی ہمارا سارا ایکٹیویٹی جو ہے جو ہالیڈے ہم بنا سکتے ہیں مقدس دن سنڈے فرس سنڈے سارے دوست جتنے بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پر یا تو ہماری تلاوت لگائیں یا خود سے کر لیں کچھ نہ کچھ شیرنی پکائیں چاہے نمکین یا میٹھا کچھ بھی جو آپ کو دل چاہتا ہو بانٹے دیکھیں دنیا میں امن کیسے آئے گا ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں لیکن باتوں سے نہیں بنے گا اس میں آپ کو اپنے انپوٹ ڈالنی پڑے گی اسی طرح اجاز حسین شاہ نکوی صاحب بھی اپنے گھر پہ چاہیے تو یہ کہ یہ جو سبق ہم پڑتے ہیں یہ ہمارے سارے دوست یا تو سنا کریں روزانہ یا خود سے پڑھا کریں اور یہ جو فرس سنڈے یہ میک شور کہ ہر آدمی اس میں اپنی انپوٹ ڈال رہا اس میں آپ ہی کی خیر ہے آپ کے لئے کر رہا ہوں یہ سب بتانا ورنہ کام تو رب کریم کری رہے ہیں جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کرم تو ہو رہا ہے فضل تو ہو رہا ہے لیکن جب ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا اسی طرح توکیر اور اینی اینی توکیر یہ میاں بیوی ہیں ان کے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ فرس سنڈے کو اینی گھر میں کھانا پکائیں کچھ بھی بنا لیں چاہر روٹی یا وہ جو ہمیں زیادہ پسند ہے کونسی چیز زیادہ پسند آ رہی ہے آج کل یہ وقت کے ساتھ پسند بھی بدلتی جاتی ہے یعنی آلو کے پراتھے تو جتنے بھی دوستوں کو بنائیں بانڈ دیں جو بھی کریں چاول بنائیں میٹھا بنائیں چونکہ جتنا بھی آپ کھلائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوں گے خدمت کرنے آئے ہم تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اور جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے وہ ہماری تلاوت سنیں جنہوں نے محبت کرنی ہے میاں بیوی کے درمیان میں محبت کرنی ہے اور تلاوت سنتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر زیادہ رکھیں اب چونکہ سوچتے رہتے نہ انسان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلا پڑھ لیں یا دروشی افساد لگا لیں تو گزارش یہ ہے کہ جیسے میاں اور بیوی کٹھے ہوتے ہیں تو زیادہ لائف اچھی ہوتی ہے سکون ملتا ہے ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم یہاں پر بھی ایک نکتہ واضح کرتا جاتا ہوں کہ جب بھی کوئی دروش شریف اللہمہ سے شروع ہوتا ہے اللہمہ اللہمہ سے شروع ہوگا تو آخر میں وسلم آئے گا زیر ہوگا وسلم اللہمہ سے جو شروع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم زیر ہے لیکن جب ہم دروش شریف پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلہ وسلم تو جو دروش شریف اللہمہ سے شروع نہیں ہوگا اس کے آخر میں زبر ہوگی اور وسلم ہوگا جو اللہمہ سے شروع ہوگا وہاں پر زیر ہوگی تو یہ چونکہ لفظوں کو پراپر ایڈیوکیٹ بھی ہونا چاہیے اب دروش شریف پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی دنیا کے لوگ کیا کرتے ہیں کیسے وہ اس دن کو یعنی فرس سنڈے کو سلیبریٹ کریں اگر دو بندیں گھر میں تو دونوں ہی بیٹھ کر ایک پڑھے اور ایک سنیں اگر چار ہیں تو سب فیملی بیٹھ جائیں اور دیکھیں کیا نظر آتا ہے کیا ہوتا ہے جو بھی توفیق کو پکائیں محلے میں بانٹ دیں ضروری نہیں ہے کہ سب کو کٹھا کیا جائے کسی بھی طرح مخلوق خدا اور جو سب سے بڑی مزے کی بات ہوگی وہ کیا ہوگی کہ جو آپ کھانا پیش کریں گے اس کے کھانے سے لوگوں کو صحت ملے گی ان کے مسائل حل ہوں گے ان کو آپ سے محبت ہوگی تو خالی باتوں سے بات نہیں بنے گی کام کر کے دکھانا پڑے گا تو یہ جتنے بھی دوست ہیں ہمارے یعنی حافظ زہیر صاحب کاری فاروق صاحب اجاز شاہ صاحب اور نوید صاحب اور توقیر صاحب اور اینی یہ سب فرس سنڈے کو اپنے گھر میں یہ احتمام کریں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہم اپنے کام کو خود یہاں پر بھی انشاءاللہ سنبھا لیں گے اور اگر چاہیں تو یہ جو اللہ والی گلی میں رہتے ہیں ٹینچ بھاٹا ریبا فیملی یہ بھی فرس سنڈے کو اپنے گھر میں محفل سجائیں جو کر سکتے ہو کریں دیکھیں آپ کے اگر کھانے سے آپ کے علاقے کے لوگ محلے کے لوگ صحت مند ہو جائیں ان کے کالے جادو نیلے جادو پیلے جادو ختم ہو جائیں ان کے اثرات ختم ہو جائیں اور وہ بھی خوشحال ہو جائیں تو اس سے بڑا کام اور کیا چاہیے تم ملے دل کھلے اور جینے کو کیا چاہیے بس سب لوگ جو دنیا کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہوں شیخ اپرا شریف میں بھی ہمارے چانے والے موجود ہیں دنیا جان میں موجود ہیں وہ فرس سنڈے کو پکڑ لیں جیسے ڈاکٹر کامران اسکر شیخ صاحب نے پکڑ لیا آپ بھی پکڑ لیں کچھ بھی بنائیں مطلب ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم جینا سکھانا چاہتے ہیں چندے مانگنا نہیں چاہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لائف گزاری وہ ہمارے لئے رول موڈل ہے کہیں بھی آپ پھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا اور کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے مانگنے کی بجائے اگر ہم طریقہ سکھیں سنت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے انہوں نے کہا کہ مجھے روزگار نہیں ہے میرے پاس میں غریب ہوں مجھے کچھ آنایت فرمائیے ہر آدمی مانگتا تو ہے نا اس کو دوسرے سے بڑی توقع ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے گھر میں کوئی چیز ہے آج تو گھر بھرے ہوتے ہیں لیکن آسو سے ہی روتے رہتے ہیں ہر وقت گھروں میں ڈھیر لگا ہوتا ہے چیزوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سے فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز ہے اس نے کہا جی ہے انہوں نے کہا لے ہو سب لے ہو جو بھی کپڑے ہیں جو چیزیں گھر میں ہیں جو بھی غریب تو ہوتا ہے کچھ تو ہوتا ہے وہ لے آئے صحابی جو ہیں رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں لیں اور مارکیٹ میں چلے گئے بازار میں نیلام کر دی شرٹ اے فرض کر لو یا کوئی بھی چیزیں تھی وہاں بیچ دی اب اسے پیسے لیے تو ایک ڈنڈا خریدا پھر وہ کلہاڑی بنائی اب اس کو کہا صحابی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلہاڑی سے آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور وہ لکڑیاں بیچو اور اس طرح اپنا روزگار بنا لیں تو یہ جو چندے مانگنے والے لوگ ہیں I don't like these things آپ پروفیشنل سکل سیکھیں مارکیٹ میں جائیں پیسے کمائیں کھڑا ہو کر خودی اور خودداری کہاں چلی گئے خود سے نکلو گے تو خدا ملے گا اور پھر خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے آپ اس سٹیج پہ کعب آئیں گے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی آپ سے پوچھیں کہ بتا تیری رضا کیا ہے کیا چاہتا ہے اللہ کے لئے کوئی مسئلہ ہے کام لیکن اللہ تک ہماری پہنچ نہیں ہو رہی ہم تو بس ادھر منیسٹر کے پاس پہنچ گئے ادھر پاتا نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ بس یہ کلہاری اپنی لینی ہے چونکہ اس دور میں یہی اندھن تھا یہی بکتا تھا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سب سے بڑا دولت مند انسان بنا بعد میں ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ کو مچھلی نہ کھلائی جائے مچھلی کھلانا بہت آسان ہے فاروق صاحب پیسے دیئے اور مچھلی والے کو کہا کے مچھلی تیار کر دو مچھلی پکڑنا اور پھر پکڑنا بھی بہر سے بھی بہت ایزی ہے کہ دریا میں جال ڈالا اور مچھلی پکڑ لی دریا میں اترنے اترنے سے پکڑے آپ مچھلی پتہ لگے آپ کو کہ مچھلی کیسے جیتی اور مچھلی کو پکڑا کیسے جاتا ہے دریا میں اتر کر یہ آپ کا دریا ہے اس میں آپ کو ڈوب کر جانا ہوگا بس یہ اوپر اوپر سے جو ہو رہا ہے دنیا میں کہ بس ایک تعویز دے دیں ایک دم کر دیں ایک یہ کر دیں ایک وہ کر دیں ایسی محبت سے ہم باز آئے اور کرپشن جو ہے دنیا کے اندر اس کو تو ہم نے مٹانا ہے اللہ سے عرض کریں گے تو اللہ ایک ہوا چلائیں گے بس سارے نیک ہوتے چلے جائیں گے ہم کیوں نہ معاملے اللہ کے سپورت کریں ہم خود سے کیوں اتنے مطلب ٹینشن میں رہتے ہر وقت تو اب ڈائریکٹ ہو جائیں یعنی وہ لوگ جن کا میں ذکر نہیں کر پاتا نام زیادہ ہیں کام زیادہ ہیں پشاور والی فیملی آئیں اللہ ان پہ بھی کرم کریں ان کے ارمان بھی پورے کریں اور جہاں جہاں لوگ ہم سے امید لگا کے بیٹھے مچھلیوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو خوراک بھی دیں گے اور کھائیں گے بھی موج بھی کریں گے اس لیے بھی اس کو ویکلی نہیں تو مطلی تو مہینے میں ایک دفعہ تو کھانی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے دوست ہیں جو بھی محفل سے جائیں جو بھی کھانا بنائیں اس کی ایک فوٹو کھینچیں ہمیں دے دیں اب ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ ہم گھر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کیسے کر لیں ویسے تو گوگل کرا دیتا ہے یوٹیوب کرا دیتا ہے لیکن آپ کے ذریعے سے کیسے کریں کیا ہمیں لائیو دکھائیں گے تو اٹس بیٹر آئیڈیا کہ آپ ایک ویڈیو ایک دو منٹ کا کلپ بنائیں اور ہمیں ویٹس ایپ کر دیں جب ٹائم ہوگا ہم دیکھ لیں گے اس طرح کچھ لوگوں نے ہمیں امریکہ کی بھی سیر کرا دی کچھ نے جرمنی کی سیر کرا دی جو جہا جہا بیٹھے انہوں نے اسی طرح ایک دو منٹ کا کلپ بنایا اور ہمیں بیج دیا تو اب یہ ڈیوٹی ہے کہ فرس سنڈے کو کابو کریں فرس سنڈے کو کابو کر لیں بس اور اللہ کو پکڑ لیں نہا دو کر خوشبو لگا کر اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا اللہ 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 ہمارے پیرو مرشد جو بات فرماتے جو پسند فرماتے کہ کوئی بھی شخص ان کی بارگاہ میں حکیم عبد المجید خوکر صاحب کی بارگاہ میں آئے اکیلا نہ آئے آپ سرکار فرماتے کہ اس بھری دنیا میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ چل سکے اور یہ دو بندے کا ہونا کیوں ضروری ہے یعنی چاہے وہ میاں بیویوں چاہے آپ بیٹا اور والد صاحبوں کوئی بھی ساتھ دو آنا چاہیے کیوں کہ رستے میں کوئی بھی تکلیف ہو تو دوسرا آپ کا مددگار تو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یہ کیسا اکیلا پن ہے کہ دس سال میں بھی ایک بندہ بھی دوست نہیں بنا سکے آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں کیسے انسان ہیں کہاں سے ہی سارے تعلیمات لے کر آئے کہ نفرتوں کی علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں رکھا اس لئے بھی آپ سے گزارش ہے کہ جب ہمارے پاس آئیں اکیلے مت آئیں چاہے وہ مرد ہو یا لیڈیز دو بندے مست اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے ہم اللہ تعالیٰ سے عرض بھی کرتے رہتے کہ یا اللہ ایک سے دو دو سے چار کرو اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ جو اکیلہ ہے اس کی شادی ہو جائے دو ہو جائیں چاہے وہ لڑکی ہے لڑکا ہے پھر دو بچے بھی دے دیں یہ تو ہم گزارش اللہ سے ایسی کرتے رہتے اور ہماری باتیں تو ایسی کول ورڈ میں چلتی ہیں کھل کھلا کے تو عالم دین ہی دعا کرتے ہوں گے یا کاری صاحب کرتے ہوں گے یا ہمارے اور حفاظ کرام جو ہیں وہ کرتے ہوں گے ہم نے تو ایسی رب سے عرض کی یا اللہ دو پئیے دیئے ہیں تو چار بھی دے دیجی یعنی اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے یا سائیکل ہے تو اسے کار بھی دے دیجئے دینے والا تو ایک اللہ ہی ہے نا ہمارے کمانے سے کیا ہوگا کیا کما کر کوئی خوش رہا ہے کبھی کہیں بھی ہم نے تو کسی کو خوش نہیں دیکھا سوائے اپنے پیر صاحب کے ان کے پیر صاحب کے ان کے پیر صاحب کے علاوہ ہم نے دنیا میں پیروں کو بھی روتے دوتے دیکھا ہے جن کے بڑے بڑے آستانے چل رہے ہیں ان کو بھی منجی پہ لمبا پڑے ہوئے دیکھا ہے اس لیے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کوئی کسی دی مقام پر ہے وہ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں بس چونکہ ہم پر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت زیادہ فضل و کرم ہے ہم ادھر سوچتے ادھر ہو رہا ہوتا ہے ہتیلی پہ سرسوں جمعی ہے ہم نے دیکھی ہے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا ہے اور کبھی دیکھا نہیں ہم نے تو جمعتے رہے جو چاہا then and there ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ خیرت ان کی ویری مچ اپنا ہی خیال رکھئے گا بس اگر آپ نے اپنا رکھ لیا تو سامنے لے دنیا بدل گئی سماج کو بدل ڈالو سماج تو اب سارا اندر ہے آگ تو اندر لگی ہوئی ہے یا اللہ کرم یا اللہ کرم یا اللہ کرم اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے اور جو دوست بہن بھائی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے جاتے ہیں اور اب خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ کھلا کر لکھنے لگ گئے کہ I love you سرزی کمال ہو گیا I am so grateful to the people جو پیار کرتے ہیں اور ہم سے کرتے ہیں حالانکہ ہم نے دس طفع یہ بات کی بھی ہوگی کہ ہم لوگ نہیں ہیں اس قابل ہم سے کوئی پیار کرے ہم لوگ نہیں ہیں اس قابل گاہ میرے دیوانے دے ہم سے کوئی پیار کرے ہم لوگ نہیں ہیں اس قابل پیار تو آپ اپنے گھر والوں سے پیار سے اپنی دنیا سے ہم نے کیا دینا ہماری حیثیت ہی کیا ہے آج نہیں تو کل ہمیں نکل جانا ہے بس پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جیں گے کدھر گئے وہ جو گانے سناتے تھے تو چلو یہ ریکارڈنگ بھی کام تو آئے گی نا ہمارے جانے کے بعد یاد تو آئے گی نا پھر آپ کہیں گے تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی اللہ اکبر اللہ اکبر تو تینکیو ویری مچ سو نائس آف یو جزاکراللہ خیر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے